بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیپر ہے یہ بات آپ صحیح میں رکھیں کہ پنجاب کے یا جتنے بھی بورٹس ہیں ان سب کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ ایک جیسے یہ بظاہرن شکل ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن دو آپ نے ایکسپیرمنٹ پر فارم کرنے ہوتے ہیں اور ایک آپ نے گراف پلاٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وائیوہ اور پریکٹیکل نوڈ بک ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ گروپ فائب کا ایک پریکٹیکل پیپر موجود ہے تیس نمبر کا پریکٹیکل پیپر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین گھنٹے ٹوٹل ٹائم آلاؤڈ ہوتا ہے تو سیکشن ون سیکشن ٹو سیکشن ٹری آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں دونوں میں سے دو ایکسپیرمنٹ کو مار کرے گا جیسا کہ یہ ایک سٹوڈنٹ نے کوئشن نمبر ون اور کوئشن نمبر ٹو کو مار کیا ہوا ہے اور سیکشن ٹو میں سے کوئشن نمبر فور اور کوئشن نمبر سکس کو مار کیا ہوا ہے اس کے بعد ہے ایکسپیرمنٹ اوٹ آف دا مارک ایکسپیرمنٹ کے جو سٹوڈنٹ نے مار کیا ہے انہی میں سے ہی ایک ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ آپ کو مارک کرے گا تو اگر ایسا ہو کہ آپ کو دو کے بجائے صرف ایک ایکسپیرمنٹ آتا ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مارک دونوں کو کر لینا ہے لیکن جا کے ایکسپیرمنٹ سے ریکویسٹ کر لینا ہے کہ سر پلیس مجھے یہ زیادہ اچھا آتا ہے تو آپ مجھے پلیس یہ اوٹ کر دیجئے تو میرا خیال ہے کہ سب ہی ایکسپیرمنٹ اوٹ کر دیتے ہیں وہ لازمی آپ کو وہ ایکسپیرمنٹ اوٹ کر دے گا تو اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کوئشن نمبر ون دیکھیں اس کا فائنڈ دا والی مافہ سالیڈ سیلنڈر یوزنگ ورنیر کیلپر اس کی ویڈیو ہم اپلوٹ کر چکے ہیں سیکشن ٹو میں سے تو آر اور ون اوور بی کا اس ایکسپیرمنٹ کو بھی ہم پر فارم کر چکے ہیں اور اس کا اعلیدہ سے گراف بھی ہم پلوٹ کر چکے ہیں کوئشن نمبر فائیو ہے اس پر ایکسپیرمنٹ بھی بھی آپ نے گراف کو پلوٹ کر کے اس کو آگے الابیریٹ کرنا ہوتا ہے تو سیکشن ٹو میں سے بھی آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے بہت کم ایکسپیرمنٹ اپلوٹ کی ہیں لیکن سیکشن ٹو میں سے بھی ایک ایکسپیرمنٹ آپ کو آتا ہے یعنی اس کی ویڈیو میں اپلوٹ کر چکا ہوں اور سیکشن ٹو میں سے بھی ایک ایکسپیرمنٹ آتا ہے اس کی ویڈیو اپلوٹ کر چکا ہوں اب آتے ہیں سیکشن ٹری کی طرف سیکشن ٹری میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ٹوٹل پانچ میں سے تین نمبر جو ہوتے ہیں وہ graph کی plotting کے ہوتے ہیں اور دو نمبر further calculation کے ہوتے ہیں تو plot a graph between frequency and square root of tension in the string تو اس کا unit جو ہے Newton اور اس کی power 1 by 2 اور frequency کا unit hertz تو find slope slope کو determine کرنے کی ایک ویڈیو میں upload کر چکا ہوں کوئی بھی graph ہو ہر graph کے لیے slope کو determine کرنے کا وہی فارمولہ ہے دوسرے graph کو دیکھتے ہیں r minus s o hum r cross s o hum square تو یہ آپ کو یاد آ رہا ہو کہ یہ galvanometer کی resistance کو determine کرنے کا جو method تھا half deflection method اس میں ہم نے یہ فارمولہ استعمال کیا تھا r g is equal r cross s over r minus s تو آپ کیا کریں گے r cross s کو y axis کے لانگ لینے اور r minus s کو x axis کے لانگ لے کر جب آپ اس کی slope calculate کریں گے تو galvanometer کی resistance آ جائے گی تو دو نمبر کی practical نوڈ بک ہوتی ہے دو نمبر کی practical نوڈ بک اور تین نمبر کا وائیوہ ہوتا ہے وائیوہ آپ سے آسان ہی پوچھا جاتا ہے اور سب سے پہلے جو experiment ہوتا ہے اس کے relevant ہی پوچھا جاتا ہے تو اب ہم ایک اور گروپ کے paper کو discuss کرتے ہیں یہ جو گروپ 3 کا experiment ہے ابھی میں اس کا ایک ایک experiment ہی بتاؤں گا مثال کے طور پر پہلا experiment ہے find the volume of small sphere using micrometer screw gauge باقی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے کر لیا question number 4 to find the resistance of wire by using slide wire bridge اس کی ویڈیو بھی ہم upload کر چکے ہیں plot a graph between l and t square find the slope of the graph تو simply slope کی methodology آپ کو بتا چکا ہوں جو دوسرا graph ہے وہ بھی slope سے relevant ہے تو یہ بھی ہم discuss کر چکے ہیں گروپ 4 میں بھی اس طرح سے تین question ہیں اور ایک ایک experiment دونوں میں سے alert کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ دیکھئے plot a graph between s and t square find the value of g from the graph تو یہ free fall experiment کا graph ہے جس کا فارمولہ ہم نے پڑا تھا g is equal to 2h over t square یا 2s over t square یا 2x over t square تو آپ نے g کی value calculate کرنے کے لیے اس میں سے کوئی بھی ایک point لینا ہے اس کے cross pointing t square کی value اور s کی value اور اس کو 2 سے multiply کرنے کے بعد آپ اس کی value کو determine کریں گے اس کا slope find کرنے سے بھی calculate ہو جاتی ہے value دونوں طریقوں سے ہوتی ہے slope لیکن slope کو calculate کرنے کے بعد بھی آپ اس کو اگر آپ نے s کو y axis کے لانگ لیا اور t square کو x axis کے لانگ لیا ہوئے ہیں تو آپ اس کو 2 سے multiply کریں گے اس میں بھی simply آپ نے slope calculate کرنے اب ایک اور paper دیکھتے ہیں یہ group 6 کا paper ہے section 1 میں find area of cross section of wire using a micrometer screw gauge یہ بھی آپ نے کیا ہوئے ہیں section 2 میں سے experiment question number 4 determine resistance of a galvanometer by half reflection method یہ بھی آپ نے کیا ہوئے ہیں اور یہ وہی ایک graph ہے جو بھی ہم پیچھے discuss کر چکے ہیں g is equal to x over t's کے اس کا formula آئے گا اور یہ ایک الیدہ graph آیا ہوئے ہیں plata graph between r and 1 over v find the resistance of volt meter اس کے graph کو بھی ہم upload کر چکے ہیں یہ 2019 کے papers ہیں کچھ ایک دو paper میرے پاس 2017 کے پڑے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں جی کہ 2017 کے کچھ paper ہیں determine value of g by free file using electronic timer کیا ہوئے آپ نے question number 4 resistance of volt meter by drawing graph beaten r and 1 over v تو یہ وہی experiment ہے slide where bridge یہ بھی آپ نے کیا ہوئے ہیں اور یہ 1 over p اور 1 over q اس میں آپ نے focal length determine کرنی ہے 1 over d square اور theta ایک بات سے ان میں رکھیں کہ دونوں graph میں سے ایک جو graph ہے وہ first step میں سے ہوتا ہے اور ایک graph جو ہوتا ہے وہ second year میں سے ہوتا ہے 2017 کا group 22 کا ایک اور paper اس کو میں نے اپنے انٹرو میں بھی ڈسکس کیا تھا find the volume of cylinder using vernier caliper یہ بھی آپ کو آتا ہے اور اسی طرح سے آپ نے یہ r and 1 over e b کے درمیم graph ہے یہ natural numbers اور ان کے scare کے درمیم graph ہے اوکے جی ڈیر سٹوڈنٹس آپ نے یہ practicals دیکھ لیے ان کے لحاظ سے آپ تیاری کیجئے اللہ حافظ تو ڈیر سٹوڈنٹس ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل physics asan کو subscribe کیجئے like اور share کیجئے bell کا button دبائیے تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز کے ذریعے physics کو سمجھنا آسان بناتے رہیں